اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقاف کی فضیلت اور مکمل احکام عزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اتقاف کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے عزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اتقاف کرنے کا ثواب دو حج اور دو بری کے برابر ہیں جنگ بدر میں ماہ رمضان میں واقع ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف نہ کر سکے مگر دوسرے سال آپ نے دو اتقاف کیے ایک اسی سال کا دوسرا گزشتہ سال کے قضائے کے طور پر اتقاف کی شرائط کیا ہے اتقاف کی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو مسجد جامعہ ہو اور روزہ کی آلت میں ہو اور کم از کم تین دن تک اتقاف ہونا ضروری ہے اس لیے کہ دو دن جب اتقاف کی آلت میں بیٹھے گا تو تیسرے دن اتقاف واجب ہو جائے گا اور اتقاف کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں بیٹھا جائے پورا سال بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ روزہ کی آلت میں ہو اتقاف کرنے والا خشبو کا استعمال اتر پرفیوم بلکہ خشبودار سابن خشبودار شیمپو وغیرہ کے استعمال جائز نہیں ہے اگر اتقاف کرنے والا مریض ہو جائے تو بے امر مجبوری وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج بھی کروا سکتا ہے اور جب وہاں سے فارغ ہو تو فوراً اتقاف کی جگہ پر آ جائے اور اس کے بعد نابالک بچے کا اتقاف جو نابالک بچہ ہے اس کا اتقاف ٹھیک ہے اور اتقاف میں فون کا استعمال کرنا بھی جائز ہے لیکن بہت زیادہ اتقاف میں فون کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے